موسیقی 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 بھگوان اوٹا نیو چینل کو سٹارٹ کیا تھا اور اس دن ہم نے اٹھارے جن کو ہم نے کیوں سٹارٹ کیا ہے اس کی پیچھے ایک قارن ہے پہلے تھا ہم اس کو چاہ رہے تھے کہ ہم ہو رہا ہے جو جنم دینے ہو چار جن کو آتا ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم چار جن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لگے نے ہمیں قدرت نے گیان دیا واہ گروہ نے گیان دیا اللہ نے کوڑنے واہ گروہ جو بھگوان ہے جس وہ گزنانک شاہب کے روپ میں وہ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں گیان دیا ان میں جو ہے کہتے ہیں کہ سچے مارک چل دیا اس طرح کرے جہاں تو جب سچ کے مارک پر چلتے ہیں اس طرح بھی جہاں کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن کیا ہوا کہ اس میں کی ہماری جو بیٹی ہے اپنی کور جس کا بدے ہے اس کا ڈار جون کا ایوٹ ہے تو ہم نے جو ایک محلاؤں کو جس کو سماج نے درکارا جس کو سماج نے الگ کیا جس کو سماج نہیں چاہتا ہے جس کو سماج ہے کہ پیر کے جوتی ہے جس کو سماج بہت کم لوگ ایسے ہیں جس کو ملوہ جو محلاؤں کے قدر کرتے ہیں محلاؤں کرتے ہیں لیکن ہم نے اس میں اوینیٹ کو کو اس دن ہم نے سٹارڈس کر کے کیا تھا کہ عورت سماج کو ایک کےول ہماری بیٹی کو نہیں کیا اس کو مرد سمجھنا ہے کہ اپنی بیٹی کا جس میں کر کے کیا نہیں یا ایسا نہیں ہم سے پوری محلاؤں سماج کو پورے ورلڈ کی جو محلاؤں سماج ہے جو عورت سماج ہے جو ادھر کو مان ستکار دیا ہے کیونکہ وائد سو مانوطہ کے نظروں میں سبھی جس میں برابر ہیں اور سبھی کے سبھی اپنے جو ہے گنانک شاہب کہتے ہیں شیوارے میں کہ سوکی مندہ آکھی ہے جتجمع راجان کہ وہ عورت کیسے بری ہو سکتی ہے وہ ہے وہ کیسے ملوہ جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے جو راج مہاراج کو جنب دیتی ہے تو ہم نے اپنی بیٹی کے نام بیٹی کے جیسے دن ہمارا اس میں کنند کا سٹارٹی دو سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اسی دن اٹھارہ جون کو اس کا جنب دن آتا ہے تو اٹھارہ جون کو ہم نے اس کو اس کے رئے سٹارٹ کیا تاکہ ایک محلاؤں سماج کو ایک اور سماج کو ایک ان کو جو ایک مان فتکار رہ سکے ایسا ایک گروہوں نے سکھایا ہمیں کوئی ہم نے اس کو اسپیشل نہیں کیا اس کو یہ گروہوں کی گرپاس سے ہم نے اس میں کیا ہے لیکن ہم نے کئی بار لکھا ہے کہ عورت کی جو ہے جو انسان عورت کی جت نہیں کر سکتا تو وہ ملو انسان کے میرے حساب سے انسان کہلانے کے لائق میں ہے ہی نہیں ہے کیونکہ انسان ہی انسان کی جت کرتا ہے اور انسان جب انسان کی جت کرتا ہے تو تبھی پریوار چلتے ہیں تبھی دوستی چلتی ہے تبھی بہت کچھ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ہم نے اس سب نے تقریبا تقریبا اس میں جو ہے ہرپی بڑھے کا جس میں بڑھے دی ہے تو ہم سبھی کی آپ سبھی کو ویڈیو جہانے چاہتے ہیں تو کیوں کی جو لوگوں نے بھیجی ہے تو ہم سبھی کا اسپیشل دھنیواد کرتے ہیں تو ان کی جو بھیجی ہے ہمارے لئے ایک ٹاؤنک ہے ہمارے لئے ایک پاور ہے سکتی ہے اور یہ عویلت کور کے لئے بھی پاور ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ہے جو سچائی اور اماندار سے کام کر رہے ہیں اور ہم وعدہ بھی کرتے ہیں آپ سبھی کے ساتھ میں جس جس امید سے ہمیں اس کو لے پہ چلے ہیں بھائی سبما نوطہ کو غریبوں کی آواز مزیدوں کی آواز ہم بولتے ہیں بار بار ایسا نہیں کہ ہم بولتے ہی ہیں ہم کرتے بھی ہیں ایسی بات نہیں اگر ہاں آپ سبھی کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے اندر ہنڈر پرسنٹ کمیاں ہو سکتی ہے لیکن ہم بتائیں گے تب ہم اس کو دور کریں گے تو ہمارے پاس بہت ساری ویڈیو آئی ہیں لوگوں نے اوہنیٹکور کے نام سے اوہنیٹکورو بڑڈے کا گپٹ گیا تو بہت ساری ویڈیو دکھاتے سکتے ہیں سکتے ہیں سریا کال جائے بھیم نمو بودھائے میں امریتا میلن وائش آف مانوطہ نیوز چینل کی اینکر آج وائش آف مانوطہ نیوز چینل کے چیپ ایڈیٹر میگرہ سنگھ جی کی بیٹی اونیتکور جی کا جنم دن بھی ہے اونیتکور جی کے جنم دن پر ہی میگرہ سنگ جی نے وائش آف مانوطہ نیوز چینل کو لانچ کیا تھا شروع کیا تھا اور پورے ناری جاتی کو یہ سمرپیت کرتے ہوئے انہوں نے اس چینل کو لانچ کیا تھا تو آج اونیتکور کے جنم دن پر ہم اونیتکور کو ان کے جنم دین کی بہت بہت سب کام نائے دیتے ہیں ہاردیک بدھائی دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سب ہمارے چینل کے ساتھ بھی بنے رہیں یہ امید کرتے ہیں تھینک یو جائے بھیم نمو بدھائے وائیگرہ جی کا خالصہ وائیگرہ جی کی فتح میں مندیب سنگھ میگرہ سنگھ کی بیٹی کا جنم ہے جنم دن ہے ہم اس کو ان کو بھی جو ہے ان کے وہ بدھائی دیتے ہیں اور ان کی جیون کی کام جابی کی پرماتما سے کام نہ کرتے ہیں جی وائیگرہ جی کا خالصہ وائیگرہ جی کی فتح نمشکار ستسری اکال نمو بدھائے سلام والیکم میں جینا سنگھ مدی پردیش جبلپور سے ہماری شری میگرہ جی کی بیٹی ابنید کور کا آج جنم دیویس بھی ہے جس کے اپلکش میں میں اسے بہت بہت بدھائی سارا آشیرواد بہت سارا افرادان کرتی ہیں تھینک یو وائیگرہ جی کا خالصہ وائیگرہ جی کی فتح میں تھرم سنگھ آشٹے لیا تو بولیا ہاں سردار میگرہ سنگھ جی کی بیٹی ابنید کور کا جنم دین بھی ہے اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں بھی بدھائی دیتے ہیں دھنیا واد وائیگرہ جی کا جلسہ وائیگرہ جی کی فتح ایام اکال بورت کور ایام ارگنٹینی ایام اکال بورت کور ایام اکال بورت کور ایام اکال بورت کور بیٹی ابنید کور ایام اکال بورت کور مہمین اندر کو رسٹ ریڈیا دوں چیف ایڈیٹر صدار مہگراہ سنگھ دیتی او نیت کو دا جنم دنوی ہے میں انہا نوی اس موقع دے ودای دن دی ہاں تانواد مہمین اندر کو رسٹ ریڈیا دوں ہائی دس از اینب برانڈی وائز او مانبتا نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر مہگراہ سنگھ کی بیٹی او نیتا کور کا آج بردھٹے ہے سیو ویری ویری ہپی بٹی گوڑیا سیناڑے مہگراہ جی تاڑی بٹی بیٹی دا جنم دن ہے بہت 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 آئی وائیگرو ترکیان بکشے پڑھائی تے ویچ ترکیان بکشے وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی پت میں سیمی دگر وائز اوک مانبتا نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر شری مہگراہ سنگھ جی کی بیٹی اب میت کور جی کا آج جنم دن بھی ہے اس موقع پر ہم انہیں ٹھین و شک کام نائے دیتے ہیں دھنیواز وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتح میں سکھندر کو اور اسٹریلیا سے بول رہی ہوں وائز اوک مانبتا چینل کے چیف ایڈیٹر سردار میگراہ سنگھ کی بیٹی اونیت کور کا جنم دن بھی ہے اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں بھی بتائی دیتے ہیں دھنیواز ہی اسلام علیکم اسے سنہ خان مگراہ سنگھ کی جو سابزادی ہیں چھوٹی سی ننی سی انجل ان کا ہیپی برث دے بھی ہے تو ویش یو ویری ہیپی برث دے اور گوڈ بلیس یو تینک یو ہمارے مگراہ سنگھ جو اس چینل کے چیف ایڈیٹر ہیں ان کی پتری اونیت کور کا جنم دیواز بھی ہے اس اوثر پر آپ سبھی درسکوں کی اور سے اور وائز اپ مانوتا چینل کی اور سے اونیت کور کی جنم دیواز کی ڈھیروں بدھائیاں ان کے درکھائی جیو ان کی کامنا اور مگراہ سنگھ کو بھی ان کے پتری کی اس جنم دیواز کی سمست درسکوں کی اور سے بہت 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 بہتائی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کے فتح آپ وائز اپ مانوتا چینل سے جڑے رہے ہیں وائز اپ مانوتا چینل کے نیو ایڈیٹر مگراہ سنگھ جی کی چھوٹی بیٹی کا جنم دن بھی ہے ہم بھارتی عویدیاتی چھاترہ پرکوشت کی طرف سے اونیت کور کو جنم دین کی بہت 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 یو منگل کامناہی کرتے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اس چینل کے چیف ایڈیٹر جو ہمارے اپنے مگراہ سنگھ جی ہیں ان کی بیٹی اونیت کور کا جنم دن بھی ہے اسے انہیں بھی بہت 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 تو آپ سب کو آنے والے سمیں میں بہت بہت شب کامناہیں ایسے ہی آپ کم کرتے رہیے دھنے والد واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح وائس آف مانبتہ چینل کے چیف ایڈیٹر مگراہ سنگھ کی بیٹی اونیت کور کا جنم دن بھی ہے اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں بھی جنم دن کی بڑھائی دیتے ہیں دھنے والد میں اتمرو منڈرے نیشنل پریسیڈنٹ شیو ارگنیزیشن مگراہ سنگھ کی بیٹی اونیت کور جس کا آج جنم دن ہے اس کے جنم دن کے لیے ہماری آرگنیزیشن کی طرف سے بہت 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 دھنے والد میں منور سنگھ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ تیوائی سٹوپ مانبتہ کے نیشنل چیپ ایڈیٹر مگراہ سنگھ جی کی بیٹی کا آج جنم دن ہے تیونا نو بھی ہم بہت 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 دیتے ہیں پریتما کی اور سے مگراہ سنگھ جی کی بیٹی اونیت کور کا آج جنم دیوست بھی ہے میں انہیں بھی شب کامنائیں دیتی ہوں میرا نادل جیت کور ہے تی نال ہی نال آج بی بھی اونیت کور داوی جنم دن ہے اس دن انہوں لکھ لکھ بدا ہی ہووے lot of love and blessings for her happy birthday تیوائی گرو جی بچی نون روی سیت چڑھ دی کلا گرسکھی جیون تے ماں باپ دانا روشن کان والی بنا ہی فرینڈز میں ہوں آپ کا سنگر موسیق کمپوزر فیسل جانی اونیت کور کو اور ویس آف مانتو کو دونوں کو سالگیرہ مبارک اپنا خیال دکھے گا thank you so much bye bye میں ڈوکیٹ سنتو سا ہوں بڑی خوشی و گرو کی بات ہے اور ویس آف مانو تا چینل کے چیپ ایڈیٹر مانی میگرہ سنگھ بھائی صاحب کی لانلی بیٹیا آونیت کور کا آج جنم دن بھی ہے اس خوشی کے موقع پر میں بیٹی آونیت کور کو بہت بہت جنم دن کی بدھائی شب کامنا ہے اور وہ اس سوشی درگ جیوی سوشت جیوان ہوں نے ملے ویس آف مانو تاکہ ویس آف مانو تاکہ ساتھ آپ سبھی نے دیکھا ویڈیو میں کتنے چار سے لوگ بڑے کے گیپ دے رہے ہیں بڑے کا ملو اس کو بڑے دے رہے ہیں تو یہ پہلی بار ہوا ایسا کہ جنگی میں کتنے سبھی لوگوں نے الگ الگ جگے سے بڑے کا جو اس کو ان کو ویشیج بھیجی ہیں اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ملو سچائی کے لیے لوگوں نے بھیجی ہیں تو سچائے یمانداری پر چل رہے ہیں اس کے لیے بھیجی ہے سچے سچے مارک پر چلنے والے لوگ مشکل رہے ہیں اس کے لیے ویشیج بھیجی انہیں تو ہم تو تو ہم کمدوش کے لائق نہیں ہے اور یہ جو لوگوں جن جنبی ویشیج بھیجی ہم ان کا سب کا آشی پر سب دنیاوات کرتے ہیں جن سے دنیاوات کرتے ہیں یہ ہمارا اکیلے کا نہیں ہے یہ سبھی کا ہے جتنے پورے ورلڈ کے اندر لوگ قریب ہیں مجلوم ہیں قریب ہیں سب کے سب کے لیے وائسو بانوطہ ٹی وی شینل ہے یہ سب کی آواز اٹھائے گا چاہے دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے وائسو بانوطہ ہمیں سچ سچائے کا ساتھ دے گا اور سچے لوگوں کا ساتھ دے گا یہ ہم بادہ کرتے ہیں تو ہم اپنے بیٹی کو اولیت اور کو گلے لگا کر ہی بیٹے بیٹا اور امید کرتے ہیں کہ میرا بیٹا سچائی اور ایمانداری پر آج راستے پر چل کر کے اور یہ سچائی ایمانداری پر چل کر کے اپنے فرج نبھائے گی اور ہماری بیٹی ایک اور ہے جو ہم نے گودلی ہے جسا نام ہے جینب بروڑی یہ فرموں میں کام کرتی ہے اور ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ آپ جینب تو مسلمانی نام ہے تو آپ کی بیٹی کیسا ہو سکتی ہے ایسا سوچ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کر گئے ہے کیونکہ جینب بروڑی جینب ہے مسلمانی ہے یا کس بھی سمجھے آپ اس کو ہمارا دھرم سے اوپر کر اکتر کر رشتہ ہے دھرم دیوار ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کی بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے انسان ہم ایک جیسے ہیں ہمارا خون ایک جیسا ہے ہمارے ہارے جیسے ہیں تو ہم نے اس بیٹی کو اپنے گلے لگایا ہے اور وہ بھی ہم اس کی طرف سے امید کرتے ہیں کہ وہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ پر چل کر گئے دن بلین دیکھ ہوئے گی اور ہماری چھوڑی بیٹی اونیت کو بلین دیکھ ہوگی ایک دن سچائی اور ایمانداری کا راستہ پر ہمارے بچے بہت سارے ہیں لیکن وہ بھی سب کے سب اپنے حساب سے چلے گے اور ہمارا شیرواد تو سبھی کے ساتھ میں ہے سب جنہیں ہیں بچے ساتھ میں ہمیں ہمیں بچے سارے سب کے سابق امید کرتے ہیں ہم نے بچے سارے ساتھ میں بچوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب سچائی اور ایمانداری کا راستہ پر چل کر ایک دن بلند تمھی آچھ ہوں یہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ پر چل کر ہی بلند دیں ہو سکتا ہے انسان کیونکہ گرو اسا آرہم نہیں کہتے ہیں NASA اگر ہم چلیں گے جھوٹ اور بے ایمانی کے راستے پر تو ہم سیطان اور بے ایمان بن جائیں گے اگر ہم چلیں گے سچائی اور ایمان تاری کے راستے پر تو مہان بدوان بن جائیں گے ہم امید کرتے ہیں اپنے بچوں سے جتنے بچے ہیں سب بچوں سے امید کرتے ہیں تو سچائی اور ماندر کا راستے چل کر کے مہان 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 بنے ہم اپنے بیٹے کو دوارے پھر ہاتے ہوئے بیٹا اور نیتکور اپنا خیال لکھیں خوش رہے ہیں سچائی اور ماندر کا راستے چلنا ہے یہ اپنے کا سب سب پہلا قدم ہوگا اور ہم امید کے ساتھ میں گئے بیٹا کہ یہ آنے والا وقت آپ کا ہاتھ میں ہوگا وقت کو اپنے احساب سے گزاری ہے وقت کو وقت کو جا رہا ہے چلا کہنے وہ جب بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ ہم ایکر وقت میں لگتا دھم کام کریں گے وقت کبھی ملتا نہیں ہے وقت کو جا رہا ہے چلا وقت کو اپنے احساب سے جوز کیجئے کام میں یوز کیجئے تو میں امید کرتا ہوں میرا بیٹے یہ جنس کی میں کبھی چھوٹ نہیں بولے گی کبھی بے مان نہیں کرے گی سچائے ریمان تارے کے ساتھ میں چلے گی اور ہمارے جتنے بیٹے ہیں جتنے لڑکیاں ہیں جینب اور دو تین لڑکیاں اور ہیں تنو ہے انو ہے پر میت سنگھ ہے ہمارا بیٹا تو سب کے سب سچائے ریمان تارے کے راستے چل کر کے اپنے جیلے کی جائیں گے اور مہان بنیں گے تھینکیو ہم امید کے ساتھ میں تیرے بعد یہ واحد آپ کو کبھی بھی قید دے چیزیں گے